مائکرو سافٹ کا ونڈوز 11 آپریٹنگ سسٹم کی دستیابی کی تاریخ کا اعلان سامنے آیا ہے مائکرو سافٹ نے جون 2021 میں 6 سال کے وقفے کے بعد پہلا نیا ونڈو آپریٹنگ سسٹم متعارف کروایا ہے اب کمپنی کی جانب سے اس کی دستیابی کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ مستقبل میں اہم ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ سارفین کے لیے نئے آپریٹنگ سسٹم 5 کی دستیابی کا سلسلہ پانچ اکتوبر سے شروع ہو جائے گا کمپنی نے بتایا کہ پانچ اکتوبر سے نیا آپریٹنگ سسٹم ان سارفین کو دستیاب ہوگا جن کی ڈوائسز ونڈو 11 کے لیے درکار ضروریات سے مطابقت رکھتی ہیں مگر اس تاریخ سے وہ اولین ڈوائسز بھی مارکیٹ میں دستیاب ہونا شروع ہو جائیں گی جن میں ونڈوز 11 پری لوڈڈ ہوں گی مایکرو سافٹ کی جانب سے سارفین کے لیے نئے آپریٹنگ سسٹم کو بتدریج پیش کیا جائے گا اور زیادہ تر افراد کو دوہزار بائس کے وسط سے قبل دستیاب نہیں کیا جائے گا کمپنی کے مطابق ونڈو 11 کی مفت اپگریڈ کا سلسلہ پانچ اکتوبر سے شروع ہوگا اور یہ کئی مراحل پر مشتمل ہوگا جس میں میار پر توجہ مرکوز کی جائے گی ونڈوز 10 کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تمام ممکنہ بہتر تجربے اور ممکنہ خرابیوں سے بچنے کے لیے کوششہ کی جائیں گی کمپنی نے مزید بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی وہاں پر ڈیوائسز کو پہلے اپگریڈ کی پیشکش کی جائے گی یہ اپگریڈ وقت کے ساتھ دیگر ڈیوائسز کو دستیاب ہوگا جس میں مختلف اناثر جیسے ہارڈ ویر ضروریات ڈیوائس کی عمر اور دیگر کو مند نظر رکھا جائے گا مایکروسافٹ نے اعلان کے ساتھ بتایا کہ پانچ اکتوبر سے وہاں پر تمام سرویسز دستیاب ہوں گی خیال رہے کہ ونڈوز 11 کی ایک سب سے بڑی تبدیلی نیا ایپ سٹور ہے جس کو ری ڈیزائن کرتے ہوئے متعدد ایپس کی سپورٹ فرام کی جائے گی جو اس وقت ونڈو ایپس سٹور میں دستیاب نہیں ہے یہ بڑی ڈیویلپنٹ ہے کیونکہ اب اگر آپ کو یہ آپ اپنے کمپیوٹر میں یہ ونڈو انسٹال کریں گے تو اس کے بعد آپ جدید سسٹم میں اپنے آپ کو ان کر دیں گے